اللہم صلی على سیدنا محمد سیم بھائی سے بات کی تمہارا ایک کروڑ کا پلوٹ ہے نا بس وہ میرا ہو گیا یعنی ابھی ہوا نہیں ہے بلکہ میں ہفتے کو تم سے کیا کروں گا خرید لوں گا پیمنٹ دے کے اور ادھر ستار بھائی سے وعدہ کر لیا کہ وہ میں نے تمہیں بیش دیا حالانکہ ابھی خود خریدا نہیں ہے خود آپ کے رسک میں زمان میں داخل نہیں ہوا اب ستار بھائی نے آپ سے ایک کروڑ پچاس لاکھ کا خرید لیا آپ کے پچاس لاکھ کیا ہو گیا پروفٹ اب کیا ہوا کہ ہفتے کے دن اس پلوٹ کی قیمت گر گئی آئی بات سمجھیں اب آپ نے چونکہ خریدا تو تھا نہیں وعدہ کیا تھا نا تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں خرید رہا میں نہیں خرید رہا اور ادھر ایک کروڑ آپ نے ستار بھائی کو واپس کر دی ہے دل ڈرامے ہو رہے ہیں تو جب تک آپ کے پاس پلوٹ پلوٹ پر قبضہ ضروری نہیں ہے بیچنے کے لیے یہ یاد رکھ آپ کے رسک میں آنا زمان میں آنا ضروری ہے کہ نقصان ہو تو آپ کا نقصان کہلائے پلوٹ بیچنے کے لیے قبضہ ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے نام ہونا بھی ضروری نہیں ہے فائل لیکن پلوٹ کی لوکیشن اور پلوٹ کا محل بقو یہ پتہ ہونا چاہیے اور مالک آپ ہونے چاہیے مالک کی دیفنیشن یہ ہے کہ اگر نقصان ہو تو کس کا سمجھا جائے آپ کا اگر پلوٹ پر قبضہ ہو گیا تو کس کا نقصان ہوگا آپ کا اتنی اتنے رسک آپ اٹھا رہے ہو اس حد تک تارک مسعود صاحب کے لائیو پیانات سننے کے لیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جزاک اللہ